بسم اللہ الرحمن الرحیم جوان دبتے ہیں ان کا کیا حال ہوتا ہے آج اسرائیل کے ساتھ کیا ہوا ہے سب سے پہلے اس ویڈیو کے دیکھیں جو آپ کی سکرین پر چل رہی ہے آپ جانتے ہیں یہ ویڈیو کیا ہے یہ اسرائیل کے اندر آج کریانہ شمونہ والی سائٹ پر جو نادران سائٹ پر لگتے ہیں عزباللہ نے وہاں پر حملہ کیا بڑی تباہی مچائی اور اتنا تباہ کن حملہ کیا آپ کو اب ہر اسرائیل کے اندر ہونے والا اس طرح کا کھنڈر میں بدلتا ہوا نظر آئے گا کیونکہ ایک بات بڑی تیہ ہو گئی ہے کہ دنیا میں ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ مفاقات عمل نام کی کوئی چیز نہیں ہے ایسا نہیں ہے یہ ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہوا آپ کو نظر آئے گا شایے دے رہا ہے یا تو دے رہا ہے لیکن اب یہ چیزیں شاید انفولڈ ہوتی نظر آ رہی ہیں لیکن یہ معاملہ کچھ نہیں ہے آپ کو دکھانے کا مطلب تھا کہ آپ کو اندازہ ہو کہ اس طرح تباہی ہوتی ہے آپ تین یہ ہوا ہے کہ عزباللہ کو مارنے کے لیے اسرائیل کے ایک یونٹ اور ایک بلڈنگ کے اندر جا کر چھپ گئی عزباللہ نے ان کا راستہ نہیں روکا ان کو آنے دیا اور انہوں نے اپنے فوج سے کہا ان پر حملہ مت کرو ان کو ذرا آنے دو اور اس طرح وہ بڑی بلڈنگ میں چھپ گئے تقریباً 20 کے قریب ان کے فوجی تھے اور سب کو انہوں نے کہا کہ آنے دو سین یہ ہوا ہے کہ اسرائیل کے یعنی جو آرمی کے لوگ ہیں وہاں پر بلڈنگ میں چلے گئے سات اپنے ایکوپینٹس لے کر گئے سکیننگ کر رہے تھے انہوں نے پلان کیا کہ ہم اس بلڈنگ سے عزباللہ پر حملہ کریں گے اور ان کے فوجی ماریں گے اب لوکیشن کچھ اس طرح کی تھی اور واقعی اگر حملہ کرتے تو بڑا نقصان ہوتا عزباللہ لبنان کو اور کافی حد تک حزباللہ کو اور لبنان کو نقصان اٹھانا پڑتا زیر سی بات ہے دونوں کا نقصان ہوتا آپس میں لڑتے ایسا تو نہیں کہ صرف اسرائیل کا ہوگا نقصان یہ صرف ان کا ہوگا لیکن صورتحال یہ ہے کہ پیچھلے دو ماہ سے اسرائیل کو کوئی کامیابی نہیں ملے انہوں نے سوچا کہ ہم اس بلڈنگ میں جائیں گے اور بڑی کامیابی ملے گی سین یہ ہوا ہے اس بلڈنگ میں انہیں نے اتیار سیٹ کیے چیزیں سیٹ کی اور سارا کچھ کیا اور عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ بلڈنگ میں لڑائی لمبی ہو جاتی ہے عزباللہ نے کیا کہ اسرائیلی فوجیوں کے جو بلڈنگ میں ہو چکے تھے اس کے اوپر میزیل اٹیک کیا اور ان فوجیوں کو بھون ڈالا ختم کر دی اسرائیل کے کافی فوجی ہزاروں ٹانوں یعنی کہ ایک ٹان دو ٹان بھی نے ہزاروں ٹانوں بلڈنگ کا جو ملوہ ہوتا ہے اس کے نیچے ڈب گئے اب آپ اگر جائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گے کہ اگزیسٹلی جو غزہ کے اندر معصوموں کے ساتھ انہوں نے کیا بلڈنگز انہوں نے گرائی ہیں اور ان کے ساتھ لبنان میں جو ہوا ہے اب نہ تو ان کی باقیات آپ لے جا سکتے ہیں اور نہ ان کو دفنا سکتے ہیں نہ ان کو جلا سکتے ہیں ان فوجیوں کو اور نہ ان کو آپ باہر سکتے ہیں اور اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ واپس اپنی فوج میں واپس آ جائیں ان کو ہسپتالوں میں لے گئے اب جو بچ گئے ہیں لیکن وہ یہ فریاد کرنا ہے کہ ہم بچے کیوں ہیں کیوں جس طرح سے کہ وہ بچے ہیں وہ اتنے شدید زخمی ہیں کہ ہسپتالوں میں اس وقت ان کو لائے جا رہا ہے اور بچنے کی امید نہیں ہے اگر وہ بچ بھی جائیں تو کسی کا در نہیں ہے کسی کے پیر نہیں ہے کسی کا ہاتھ نہیں ہے کسی کے آنکھیں نہیں ہیں کسی کی نظر ختم ہو چکی ہے فوج میں تو ساری زنگی یہ نہیں آ سکتے ہیں لیکن وہ اس ٹرامے میں چلے گئے ہیں وہ ان واقعات کو عمر بھار نہیں بھول سکتے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے بلڈنگ کلیپس ہونا کس کو کہتے ہیں اب ان کو پتہ چلا ہے معصوم بچے جو مارے جاتے ہیں عام لوگ جو مارے جاتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے غزہ میں لبنان میں اب اسرائیل کے فوج کے ساتھ یہ کنٹینیوزلی ہو رہا ہے دیکھیں آپ ایسا تو آپ کر نہیں سکتے ہیں کہ آپ سیدھا میدان میں آ جائیں اور سینک کے اوپر بیٹھ کر لڑائی کریں اگلا معاملہ سمجھے یہ تو ہوا ایک انسیڈنٹ اگلا انسیڈنٹ یہ تھا کہ اسرائیل کی فوج یعنی اتنی بری طرح تباہی کا شکار ہوئی ہے ان کے فوجی مکمل طور پر جل گئے ہیں انٹرنیشنل میڈیا پر جو اسرائیل کی میڈیا ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا ہیں اور بھی آج کا دن ابائی کا سامنا کرنا پڑا آپ ایمیجن کریں ایک بڑی عجیب و غریب صورتحال ہوئی ہے یعنی آپ چھوٹی سی تصویر کو اگر آپ اور سے دیکھیں گے تو آپ کو ایک کہانی نظر آئے گی یہ دنیاو کی تصویر ہے اس نے اپنے کیمرے کے پیچھے ٹیپ لگائی ہوئی ہے تاکہ مجھ پر ایران یا کنٹری حملہ نہ کر سکتے رہتی بات ہے کیمروں سے بھی لوگ مر رہے ہیں تاکہ اس سارے صورتحال میں کوئی تصویر نہ لے سکے اصل میں یہ ہوا ہے کہ ایران نے کافی دنیا سے حملہ کیا تھا ان کے موبیل فون ڈیٹا وہ لے گئے تو انہوں نے کام کیا فرانٹ کیمرہ ہوتا ہے اور بیک کیمرہ ہوتا ہے وہاں پر ٹیپ لگا دی جیسے آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کے اندر بہت سارے لوگ اپنے لیپ ٹاپ کے کیمرے کے اوپر یا موبیل کے کیمرے کے اوپر اور انٹرنیشنل سطح پر بڑے لوگ جو ہوتے ہیں تو اس صورتحال میں یہ اپنے کیمروں کے اوپر بیک سائٹ پر اور لیپ ٹاپ کے اوپر اپنی ٹیپ لگاتے ہیں بان کر دیتے ہیں ان کو خطرہ ہوتا ہے کہ کوئی میری کسیر کھینچ نہ لے اور مجھے اڑا نہ دے تو اس طرح یہ ان کے آرمی کے چیز جو ہیں ان کے بڑے بڑے افیچر جو ہیں اسرائیل کے اور نتنیاؤ کے انہوں نے کیمرے کے اوپر ٹیپ لگائی ہے فرانٹ کیمرے پر بھی اور بیک کمرے پر بھی انہوں نے ٹیپ لگا دی ہے اب دراصل میں ان کے پوجی بہت زیادہ مر رہے ہیں ان کو بہت زیادہ نقصانات ہو رہے ہیں یہ بات آپ کان کھول سریں اینڈ میں ایسا ٹیم اب بہت جلد آنے والا ہے آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ اسرائیل اور روس کی جنگ شروع ہونے جا رہی ہے اور بہت تباہ کن جنگ ہو گی اس میں اس میں پورا مکمل اسرائیل راکھ کر ڈھیر ہو گئی ہے پھر یاد رکھنا انشاءاللہ لازم میں میرے پہرے بھائیوں اور بہنوں میرے چینل کو سبسکرائب کریں حساب میں بیل آئیکن پر ضرور پیپ پیر ہیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے وسلام